بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بزرگو دوستو عجیز ساتھیو اور میرے دیسواسیو اسلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپہ ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلام مذہب میں توحید کیا ہے تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے تو آئیے پویٹھو قرآن مجید کی ایک آیت سے سروعت کرتے ہیں سورہ الانبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا سمیں قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا سمیں اور وہ ہیں کہ اساب دھانی میں پڑے مہوں موڑے ہوئے ہیں یعنی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہیں لا پرواہ ہیں دنیا میں گم ہیں ان کے پاس جو تاجہ نصیت بھی ان کے رب کی اور سے ان کے پالنہار کی اور سے آتی ہے اس کو تکلف سے سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے دوسری ہی چنتاؤں میں لین ہے اللہ کی بات سن کر دنیا ہی کے کھیل تماثے میں لگے رہتے ہیں اور کتنوں کے دنیا کا کھیل ختم ہوتا ہے روج پھر بھی اللہ ہی خدرت کو نہیں بتان پاتے کتنے لوگ ہیں دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں اللہ تعالیٰ پھر ایک دم موت کا بلاوہ بھیجتا ہے اور اس کھیل تماثے کو ایک پل میں ختم کرائیتا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات اگر آدمی پانی میں ڈوبرا ہو اس پہ تیرنا نہ آتا ہو چلو میں مانتا ہوں سچا گیان بہت کم لوگوں کے پاس ہے عام طور پر سچا گیان لوگوں کے پاس نہیں ہے اللہ کا لیکن ایک بات تو ہے ایسی کونسی جگہ ہے جہاں سے اللہ موت دے کر لوگوں کو نہیں اٹھا رہا ہے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ موت دے کر اٹھا رہا ہے پیدا بھی کر رہا ہے امتحان کے لیے پیدا کر رہا ہے جس کا امتحان پورا ہو گیا اسے موت دے کر اٹھا رہا ہے تو انسان کو یہ گوھر کرنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگ میرے سامنے مر رہے ہیں اور مر گئے آج یہ مرے ہیں کل کو مجھے بھی تو مرنا ہے یہ دنیا مجھ سے بھی تو چھوٹنی ہے ہمیشہ کے لیے اگر آدمی پہ صحیح گیان نہ آتا ہو تو کم سکم اتنا تو کرے اگر آدمی جس پہ تیارنا نہ آتا ہو پانی میں گر جائے تو کم سکم کس تو ہاتھ پہر پھیکے گا نکلنے کے لیے جان بچانے کے لیے اور یہ جندگی کا سورج ہمارا ڈوب رہا ہے ہر روج موت کی طرف جا رہے ہیں کسی پل بھی موت آ سکتی ہے یہ سریر ہمارا موت کی طرف جا رہا ہے تو کس تو آدمی ہاتھ پہر پھیکے گے میرے جیون کا مقصد کیا ہے مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مجھ سے چاہتا کیا ہے کس تو اللہ کی خوش کرے ہیں انسان کم سکم کس تو جہنم کی آگ سے نرک کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے ہیں انسان کوئی گوھر نہیں کرتا انسان اس لیے میرے بھائیو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین ایک اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے اسی کی عبادت کرو اسی کے آگے سر جکاؤ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر مت جکاؤ چاہے وہ پتھر ہو پہاڑ ہو جو بھی ہو اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو توحید پر آ جاؤ ایک اللہ کی عدیقار ایک اللہ کو دو اسلام مذہب کا گیان حاصل کرو سب سے پہلے توحید کی پوری جانکاری حاصل کرو اگر موت کے بعد بربادی سے بچنا ہے تو میرے بھائیو ایک اللہ کے آگے سر جکاؤ ایک اللہ سے جو ہے اسی کی عبادت کرو اسی سے مانگو اور توحید پر قائم ہو جاؤ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سرک کے علاوہ لیکن سرک کو معاف نہیں کرے گا اگر اس نے سرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ کسی کو سریک نہیں کیا اللہ کا انکار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے مگر سرک کو معاف نہیں کرے گا اگر انسان کے پاس توحید ہے ایک اللہ کی عدیقار اللہ کو دے رہا ہے اس نے سرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے لیکن اگر انسان نے ساری بھلائی کی ہو اور سرک کیا ہو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسر کے میدان میں سرک کرنے والے کی سفارس نہیں کریں گے اپنے ہر امتی کی سفارس کریں گے ہر گناہگار کی سفارس کریں گے لیکن سرک کرنے والے کی سفارس نہیں کریں گے سرک اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیو آئیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کر کے آپ کا ایمان بنے گا یقین بنے گا تو بھائی سرک سے بچیں اور ہمارا چینل لگتار دیکھتے رہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سسکرائب کریں گھنٹی ضرور دوا دیں اور لائک کریں تاکہ ایسی اچھی باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور بھائی جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وقت و دعوانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان فرمایا کہا قیامت کے دن جب آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری مخلوقات انسان بھی جن بھی فرشتے بھی اور سب خلائق اللہ کے سامنے سربستہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ ان سب میں سے ایک شخص کو نکالیں گے اور سامنے لائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے اب اس کا عامال نامہ لے کے آؤ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے ننانوے ریجسٹر لے کے آئیں گے بڑے بڑے کھاتے اور فرمایا ان کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک وہ ریجسٹر پھیلے ہوئے اور فرمایا ان میں اس کی سارے عامال کو درج کیا ہوا ہوگا اس کے گناہوں کو خطاؤں کو اس کی بدکاریوں کو اس کی معصیتوں کو اللہ تبارہ قسم و تعالیٰ کہیں گے دیکھو ذرا ان کو آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ویسے ہی درج ہو گئی ہو سارے ریجسٹروں کا جائزہ لے گا کہے گا نہیں اللہ اے اللہ جو کچھ لکھا تو نے عدل و انصاف کے ساتھ لکھا ہے ہاں میں نے اپنے نفس پہ دنیا کی زندگی میں یہ سارے ظلم کیے میں نے اپنے حقیقی محسن کو اپنے اپنے اوپر منعم انعام کرنے والے کو اور اس کی توحید کو جھٹلایا اور خود کو شرق کی خلازتوں میں ڈالے رکھا ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن پھر میں نے ان گناہوں کو جو موجود تھے یہ تو جاری رہے لیکن مجھے تو نے توحید کی توفیق عطا فرمائی اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ 99 ریجسٹر ایک طرف اب ایک نیکی اور ایک توحید کی نیکی موجود ہے اس کو بھی نکالو فرشتے ایک کارڈ نکالیں گے ایک بتاقہ جس پہ صرف اس کی توحید کا عقیدہ درج ہوگا یہ سارے گناہ کرتے ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پہ کار بند رہا تھا جب اس کے سامنے بولایا جائے گا وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے ایک طرف 99 ریجسٹر اور ان میں گناہوں کی لمبی فہرست اور ایک طرف میرے عقیدہ دوحید کا یہ ایک چھوٹا سا تذکرہ اللہ کہیں گے ہاں آج ظلم نہیں ہوگا اس کو لے جاؤ جہاں ترازو لگایا گیا ہے میزان لگائی گئی ہے اس میں اس کے عامال کو جان جا جائے گا اب یہ حسرت کے ساتھ اور حیرت کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ کہ اتنے گناہ اور ایک عقیدہ دوحید کی نیکی کیا مقابلہ ہوگا جب ترازو کے پاس پہنچے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں 99 گناہوں کے ریجسٹر ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں گے دوسری طرف اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا عقیدہ دوحید درج کیا ہوا کارڈ رکھا جائے گا جب وزن شروع کیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 99 ریجسٹر جن پر اس کے گناہوں کو غلطیوں کو خامیوں کو گتائیوں کو درج کیا گیا ہے یہ سارے حلکے پڑ جائیں گے اللہ کی توحید کا عقیدہ ان پہ غالب آ جائے اللہ اس توحید کی برکت سے موحد کو جہنم کی آگ سے محفوظ کریں